بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ جو رنگ روڈ کا ایس ایل تھری پروجیکٹ جو کہ آٹھ کلومیٹر کا ہے اور جو کہ بہریہ ٹاؤن کے اندر سے گزرنا ہے اس کے گزرنے سے کن کن سوسائٹیز کو اور کس کمرشل کو زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے تو آپ اس ویڈیو کو گوھر سے سنیے گا ہمارے چینل کو سب سے پہلے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی آپ نے پریس کرنا ہے تو آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ رنگ روڈ ایس ایل تھری کا جو کام ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے یہ چھ ماہ کے اندر جو ہے یہ کام کمپلیٹ کر دیا جائے گا گورمنٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق تین کونٹریکٹرز ہیں جن کو کام دیا گیا ہے جو کہ مختلف جگہ پر کام کر رہے ہیں تو چھ ماہ کے اندر جو ہے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پروجیکٹ اڈا بلوٹ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد بہریہ ٹاؤن میڈیکل سوسائٹی کو کروس کرتا ہوا دوبارہ بہریہ ٹاؤن میں انٹر ہوتا ہے اور آگے پھر بہریہ ٹاؤن سے این ایف سی کے اندر اس کا ایک انٹرچینج آئے گا جو کہ ملتان روڈ اور این ایف سی کو اور اس کے علاوہ بہریہ کو جو ہے وہ ایک ایکسیس دے گا اٹیچ کرے گا آپس میں تو دیفنیٹلی سب سے زیادہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ بہریر ٹاؤن کے کمرشل پلوٹس کو ہوگا اور خاص طور پر جی وی آر ٹو جی وی آر ون اور اس کے علاوہ سکندر بلوگ کے جو کمرشل پلوٹس ہیں اس کو ان پلوٹس کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوگا ان کے ایکسیس بہت اچھی ہو جائے گی جی وی آر ون کی جس طرح ایکسیس ہے وہ بہت زبردست ہونے والی ہے کیونکہ وہ سیدھا ساٹھ فوٹ کا سرکس روڈ اڈا پلوٹ تک جائے گا اور اڈا پلوٹ سے آپ رنگ روڈ کے طرح کہیں بھی جا سکتے ہیں اڈا پلوٹ اور جو بہریر ٹاؤن کے اندر اس کا رنگ روڈ کا ایک انٹرچینج بننا ہے جی وی آر ون اور جی وی آر ٹو ان دونوں کے درمیان میں ان دونوں انٹرچینج کے درمیان میں ہیں تو یہاں سے دونوں انٹرچینج کے ذریعے آپ جی وی آر کو اٹیج کر سکتے ہیں یعنی کہ دونوں سے ایکسیس ہے رنگ روڈ کی جو ایکسیس ہے جی وی آر ون اور جی وی آر ٹو کی بہت زبردست ایکسیس بننے جا رہی ہے اور اڈا پلوٹ سے جب ہم انٹر ہوتے تھے بہریر ٹاؤن میں تو آپ کو زگ زیگ روڈ کے ذریعے بہریر کے اندر جانا پڑتا تھا وہ روڈ بھی اب کلیر ہوتا جا رہا ہے اور وہ ساٹھ فوٹ کا روڈ سیدھا اڈا پلوٹ کی طرف جائے گا تو یہ ایک بہت زبردست ڈیویلپمنٹ ہے جس کی وجہ سے بہریر ٹاؤن کے گولفیو ریزیڈنشیا کے ریٹس بہت زیادہ انکریز ہونے والے ہیں اس کے علاوہ جی وی آر ٹو کے کمرشل پلوٹس کے ریٹس بہت زیادہ انکریز ہونے والے ہیں کیونکہ ان کی ایکسیس بہت ہی آئیڈیل بننے جا رہی ہے اس کے بعد جب آپ سکندر بلوک والی سائٹ پہ آتے ہیں تو جتنی بھی ملتان روڈ اور جتنی بھی رنگ روڈ کی جتنی بھی ٹرافک ہے اس کا سارا فلو اسی سائٹ سے ہوگا جو کہ جو انٹرس بہریر ٹاؤن میں سکندر بلوک سے انٹر ہو رہی ہے وہاں سے اس کی ایکسیس ہوگی تو دیفنیٹلی یہاں پہ ٹرافک کا فلو بہت زیادہ ہو جائے گا اور سکندر بلوک کے جو کمرشل ہیں ان کی جو ویلی ہے وہ مزید بڑھتی چلی جائے گی تو یہ بہریر ٹاؤن کے کمرشل سکندر بلوک کے کمرشل اور جی وی آر ٹو کے جو کمرشل ہیں اور جی وی آر ون ان بہریر ٹاؤن کے اندر ان بلوکس کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ ان ایف سی کی جو انٹرنس ہے وہاں پہ بھی دیفنیٹلی فائدہ ہوگا لیکن ان ایف سی جو سوسائٹی ہے وہاں پہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں وہاں پہ بھی بجلی الیکٹرسٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ ریٹ انکریز ہوئے ہیں کیونکہ ایک ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ سیدھی ان ایف سی کو اٹیچ ہو رہی ہے ان ایف سی کے ساتھ اس کے ساتھ ہی بھی نیو لاہور سٹی ہے وہاں پر بھی ظاہری بات ہے وہاں پر بھی ریٹ انکریز ہوں گے لیکن جتنا فائدہ بحریہ کو ہونے جا رہا ہے وہ دوسری سوسائٹی کو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ایک ایکسیس کی اگر بات کریں تو ان سوسائٹی کی ایکسیس بہت بہتر ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ ان ایف سی کے اندر جب بجلی آ جائے اور ڈیویلپمنٹ ہونی شروع ہو جائے تو ان ایف سی پھر لوکیشن کے حساب سے سب سے بہتر ہے تو ان ایف سی میں ریٹ انکریز ہوں گے نیو لاہور سٹی میں اور سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ بحریہ ٹاؤن کو ہوگا اپنا خیال رکھیں گے ویورز اسلام علیکم